و دعیاً إلى اللہ بِإذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا عزمت میں پیش کیے تھے اور آج پھر اس مختصر سے تقریر میں اور اس کلپ میں نہایت ہی مختصر نماز عید کے حکام اور اس کی قیفیت کو بیان کریں نماز عید چاہے وہ عید القطر ہو یا عید قربان امام زمانہ کی حضور میں واجب ہے جماعتی سے ادا کرنی ہوگی لیکن غیبت امام زمانہ میں مستحب مؤکد ہے یعنی جس کے ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ تاقید کی گئی ہے نماز عید ادا کرنے کا وقت کیا ہے سب سے پہلا سوال تو نماز عید ادا کرنے کا وقت صبح طلوع آفتاب سے لے کر یعنی جیسے ہی سورہ جنمدار ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر زہر تک اس کا وقت ہے اور جتنا جلدی ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے اتنا ہی زیادہ سواب ہے اگر نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے تو خطبات یعنی دو خطبوں کا دینا بھی مستحب ہے لیکن اگر یہ نماز فرادہ ہو کہ جیسا کہ آج کل کے حالات جو لاکڈاؤن کے حالات ہیں جس میں نماز جماعت ادا نہیں ہو سکتی تو صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے اور پھر خطبات ضروری نہیں ہیں اچھا اگر گھر میں ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہو تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے نہیں اگر ایک گھر میں چار پانچ لوگ ہیں تو اس میں سے ایک آدمی اچھے طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہے تو وہ اکیلہ بلند آواز میں اذکار اور سوروں کی تلاوت کرے باقی لوگ صرف اس کی تقرار کر دے رہیں لیکن نیت فرادہ ہی کریں یعنی ایک آدمی بلند آواز میں پڑھے گا باقی پیچھے آہستہ آواز میں اس کی تقرار کریں گے اسے دہرائیں گے لیکن نیت فرادہ کی کریں گے تو نماز صحیح ہے نماز کی قیفیت کیا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے یہ دو رکعت نماز ہے سب سے پہلے اس کی نیت یہ ہوگی کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی قربطن علم اللہ واجب اور سنت بولنا ضروری نہیں ہے اتنا ہی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نماز عید الفطر پڑھتا ہوں دو رکعت قربطن علم اللہ تو کافی ہے دو رکعت نماز میں نو قنوت ہیں پہلی رکعت میں پانچ قنوت دوسری رکعت میں چار قنوت ہیں اس نماز میں مخصوص سوروں کی شرط نہیں ہے لیکن بہتر ہے مصطحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اعلیٰ اس کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ شمس کی تلاوت کی جائے ان سوروں کا پڑھنا مصطحب ہے اگر یہ سورہ یاد نہیں ہے تو جو سورہ انسان کو یاد ہیں انہی سوروں کی وہ تلاوت کر سکتا ہے پہلی رکعت میں مثلا سورہ حمد کی وہ تلاوت کرے گا اس کے بعد جو سورہ اسے یاد ہے اس کی تلاوت کرے گا تکبیر کہنے کے بعد قنوت پھر قنوت تمام ہوگا پھر تکبیر کرے گا پھر قنوت اسی طریقے سے پانچ قنوت پہلی رکعت میں ہوں گے اور دوسری رکعت میں چار قنوت ہوں گے رکو اور سجدے کے اذکار ویسے ہی ہے جیسے عام نمازوں میں یا صبح کی نمازوں میں آپ ذکر رکو اور ذکر سجدہ بجا لاتے ہیں اس میں شرط نہیں ہے تین مرتبہ چار مرتبہ جیسے صبح کی نماز میں آپ ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا کر لینا کافی ہو جائے گا اس سے بھی نماز صحیح ہو جائے گی اچھا عید سے یا نماز عید سے پہلے جیسے آج مغرب و عیشہ کی نماز کے بعد کل صبح کی نماز کے بعد اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ان تکبیرات اور ان اذکار کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے عیشہ کی نماز کے بعد بھی آپ بول سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علامہ حدانہ یہ اذکار انسان پڑھ سکتا ہے اچھا نماز عید میں مستحبات کیا ہیں زیر آسمان یہ نماز ادا کی جائے یعنی کھلی فضاء میں یعنی چھت نہ ہو ایسی جگہ پر نماز ادا کی جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ انسان کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتا ہے اور زمین پر سجدہ کرے نماز عید کے بعد دو رکھات نماز حجی زیارت امام حسین اور زیارت امام حسین کی تلاوت کرے اسی طریقے سے بہتر ہے کہ نماز عید سے پہلے دعا ندبہ کی تلاوت کرے انشاءاللہ خدا وندعالم ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے وقت پر نماز ادا کرنے مستحبات کے ساتھ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین